السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاد ناظرین ایک ربیع الاول سے بارہ ربیع الاول تک فاتحہ کیسے دی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا کون کونسی صورتیں پڑھی جائیں گی سواب کیسے بخشنگ دیں اس طرح کے بہت سارے کمیٹس آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ربیع الاول سے بارہ ربیع الاول تک یعنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے یعنی آپ کو پڑھ کر کے دکھائیں گے کس طریقے سے فاتحہ دی جائے گی سواب پیسے بخش جائے گا تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں چینل پر پہلی بارہ ہیں سبسکراب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا تو یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے ذریعے آپ خود سے ایک ربیع الاول سے بارہ ربیع الاول تک فاتحہ دے سکتے ہیں تو چلیے اب ہم فاتحہ شروع کرتے ہیں جو صورتے وغیرہ ہم آپ کو پڑھ کر سنانے والے ہیں ہو سکے تو آپ کسی کاپی وغیرہ پر نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درود پاک پر لیجئے اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا علی سجدنا بارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدون ما عابدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حُمَنی 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 اللہ حُمَن ومن شر غاسق اذا وقاب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك علاه دم من ربهم واؤلئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمد الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ ملیقہ بادشاہ يا الله ہم نے قرآن پاک کی جو بھی سورتے پڑھیں آیتیں پڑھیں تلاوت کی اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اسے اپنی پیارے حبیب صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے اس فاتحہ اور شرنی کا ثواب سب سے پہلے حضور احمد مجتبہ محمد مصطفى روحی فدا صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیشکاتے مولانا قبول فرمائے پیار اعقا علیہ الصلاة والسلام کے صدقے توفیل تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ پیشکاتے مولانا قبول فرمائے تمام الصحابہ اکرام تمام الصحابیات کی بارگاہ میں پیشکاتے مولانا قبول فرمائے اہلِ بیتِ اتخار جملہ ازواج متحرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبل فرما تمام اولیاء کرم کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبل فرما سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ نقش بندیہ رزیہ وارسیہ حنفیہ سلاقیہ نوریہ علائیہ تمام سلاسل حقہ کے مشاکھین کی بارگام پیش کرتے ہیں مولا قبل فرما ہمارے خاندان سے جو بھی مرخومین گزر چکے ہوں سب کو اس کا ثواب پہنچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان بڑھے بچے مرد عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہوں سب کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص 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 اس فاتحہ اور شرینی کا ثواب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نظر کرتے ہیں معلی قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّي عَلَى سَجْدًا مَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ سَجْدًا بَارِكُ وَسَلِّمُ صلاتاً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَاجِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَحَقِّ لَا إِلَىٰهَ إِلَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ ایسا ناظرین آپ کو اسی طریقے سے ایک ربیعول اول سے بارہ ربیعول اول تک پیارے آقا علیہ السلام کے نام سے فاتحہ دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو ثواب ہدیہ کرنا ہے اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ایک ربیعول اول سے بارہ ربیعول اول تک حضور کے نام کی فاتحہ دی جائے یا ایسا نہیں ہے آپ جس کے نام سے چاہیں فاتحہ دے سکتے ہیں عصال سواب کر سکتے ہیں اور فاتحہ دینے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ اسی وقت دینا ضروری ہے آپ کسی بھی ٹائم فاتحہ دے سکتے ہیں فاتحہ ہو جائے گی اور اگر فاتحہ کا یہ پورا طریقہ آپ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے آسانی کے لیے ایک اور طریقہ بتا دے رہا ہوں میں ایک بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور تین بار سورہ اخلاص اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لیں اور اسی طریقے سے آپ سواب عصال کر دیں اور اگر آپ فاتحہ کی یہ سورتیں نہیں پڑھ سکتے تو جو بھی آپ نے کلمہ گروہ تسبیح ذکر و عذکار کیا ہے بس آپ نیت کر لیں کہ میں نے جو بھی پڑھا ہے اس کا سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی فاتحہ کا یہ طریقہ معلوم ہو جائے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ